الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت پوری درحال اور پورے ڈسٹک رجوری کے وہ لوگ جو اپنے آئمہ کے ساتھ اپنے علماء کے ساتھ اپنے اساتذہ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں یقیناً وہ خون کے آنسوں رو رہے ہیں ہمارا یہاں پر جمع ہونے کا ایک مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اس وقت ہمارے امام ہمارے خطیب حضرت حافظ محمد سعید صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ کی بے شمار توہین کی گئی ہے بڑی تحتیر کی گئی ہے اور سرعام تحتیر کی گئی ہے جس کو پورے بیوبار منڈل درحال ملکہ کے جتنے بھی دکاندار حضرات ہیں ہماری پوری باڑی یہاں پر موجود ہے ہم سب اس کی سخت مضمت اور مخالفت کرتے ہیں اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں حکومت کے ساتھ اور ہم یہاں کے ایڈمیسٹیشن سے اور ذمہ داران سے ہم اس وقت مطالبہ چاہتے ہیں کہ آیا اس ویڈیو کی پوری تحقیقات کی جائے اور جو چٹھی صادر کی گئی علماء تمام کو جمع کرنے کے لیے اور آنے والے وقت کے اوپر یہ قوانین نئے بنانے کے لیے یا علماء اہل سنت کی باہمی میٹنگ تھی جس میں کن کو کن کن احدوں کے اوپر قائم رکھنا تھا یا نہیں رکھنا تھا یہ سارا ایک اصول تھا ایک ضوابط تھا ایک قائدہ بننا تھا اور اس کے اوپر جب وہ بیان فرما رہے تھے اسی اصنا میں ایک شخص وہاں پر اسی محفل میں کھڑے ہو کر جس کا نام محمد فاروق ہے مولوی کہتے ہیں لوگ ان کو مولوی محمد فاروق رجوری والے انہوں نے بے شمار بتتمیزی کی ہے اور اس بتتمیزی کے اوپر ہم ایڈمیسٹیشن سے اور اپنے اہدے داران سے اور ذمہ داروں سے ہم پورا کا پورا مطالبہ چاہتے ہیں ہمیں اس کی تحقیقات کروا کر آیا یہ بتایا جائے کہ وہاں پر کس پارٹی کا اور کسی حکومتی سطح کے اوپر کسی کا ایجنڈا بنا کر یا کسی کا ایجنڈ بنانا انہوں نے اگر ثابت کیا ہے اور وہاں پر اپنے الفاظ میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ بی جی پی کے ایجنڈ ہیں اور آر ایس ایس کا ایجنڈا یہاں پر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اگر اس طرح کے الفاظ ہمارے امام کے خلاف ثابت ہوتے ہیں تو ہم بھی معافی چاہتے ہیں اور پھر جو انہوں نے کیا اس کے ساتھ ہم کھڑے ہوتے ہیں ہم ان کی تائید کرتے ہیں اگر یہ چیز وہ ثابت نہیں کر سکتے تو ایسی صورتحال میں ہم بے اپار مندل در حال ملکہ کے یہ تمام میرے دکاندار بھائی ہمارے بڑے بزرگ یہاں پر شامل ہیں ہم سب یہ مطالبہ چاہتے ہیں حکومت کے ساتھ اور موجودہ ایڈمیسٹیشن جو ہمارے سر پر ذمہ داران ہیں ان سے ہم یہ مطالبہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کا پورا انکشاف کر کے ہمیں بتایا جائے اور آئندہ اس طرح کی اگر کوئی بتتمیزی ہمارے امام کے خلاف کی گئی اور جو کی گئی ہے اس کے اوپر اگر لوگ بے قابو ہو جائیں اور کنٹرول سے آپے سے باہر ہو جائیں تو ایسی صورتحال میں موجودہ حکمران اور موجودہ ذمہ داران اس کا ذمہ خود اپنے ذمہ اٹھائیں اور لوگوں کا اس میں قصور بالکل نہیں ہوگا لہٰذا ہم پر امن اور باعزت اور باہترام طریقے سے تمام باشعور عوام درحال اور دکاندار یہاں پر جمع ہو کر اس چیز کی مضمت کرنے کے لئے ہم یہاں پر کھڑے ہوئے اور ہم تردید کرتے ہیں جو سانحہ گزشتہ روز دہ ورلڈ ریلیشن نیوز کی طرف سے یہ کیا گیا ہے آیا اس نیوز ریپورٹر کے اوپر بھی کارروائی کی جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ اس طرح کی بےہودہ ویڈیوز کو اور اس طرح کی فترہ انگیز باتوں کو اس کو شیئر کرنے کے لئے اجازت کس نے دی یا یہ بنایا ہوا پلان تھا یا یہ وحی پر اس کو ترطیب دیا گیا یا کسی ایک شخص کی تحقیر اور تظلیل کرنے کا ان کا مقاسد تھا ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد از جلد اس بات کے انکشاف کیا جائے اور اس کو کھول کر ہمارے سامنے واضح کیا جائے اگر کسی طرح کے حالات میں بے قابو ہوتا ہے دیکھیں ہم اپنے والد کی اپنے دادا کی اور اپنے بڑے بھائی کی بے حرمتی اور تحقیق اور تظلیل برداشت کر سکتے ہیں لیکن عوام یہ یاد رکھے کہ کوئی بھی صحیح نمازی جس نے اپنی نمازیں باپ دادا اور پردادا سے لے کر آج دن تک اپنے امام کے پیچھے پیچھے امام کے اللہ اکبر کر کے پڑھا اور وہ اپنے امام کی تحقیر اور تظلیل بلکل برداشت نہیں کر سکتے کیا آپ میری اس بات پر تائید کرتے ہیں اپنے امام کی توہین ہمیں بلکل برداشت نہیں ہے اور ہمارے امام کے اوپر جس طرح کے الزامات لگائے گئے ہیں اور جن اناثر نے یہ لگائے ہیں اور ان کی ذہنیت انہی کو ہم مبارک دیتے ہیں ان کے ذہنوں میں کیا پنپتا ہے کیا پلتا ہے اور وہ کس کس ایجنسی کے ایجنڈے اور کہاں کہاں کے ایجنڈے لے کر وہ گھومتے ہیں اور ان کی زبانوں سے اس طرح کے الفاظ نکلتے ہیں ہم اس کے لیے بلکل انکشاف چاہتے ہیں ہمیں کھول کر تحقیق کی جائے ہمارے امام صاحب اگر اس میں قصوروار پائے جاتے ہیں تو ہم بھی ان کی مخالفت کرتے ہیں اس بات پر ادروائز ہمیں اس بات کا جواب دیا جائے اور ہر شخص یہاں کا بہت مجروع ہے اس ٹائم اور پوری درحال کے لوگ اس ٹائم اپنے امام کے دکھ کے ساتھ شامل ہیں ہمارے امام کے ساتھ جو توہین کی گئی اور ان کی تظلیل و تحقیر کی گئی اس کو ہم قطعان برداشت نہیں کرتے آپ جلد از جل ہمیں اس کا انصاف دیجئے اور لوگوں کو بے قابو ہونے سے محفوظ رکھئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ